ہیلو سٹوڈنٹس ککشہ بارہ کو جو راجنی تیو کیان وشیہ اس کے میں نے سبھی پارٹوں کے مہترپونڈ ویڈیو ڈالے ہیں جس میں ساتھ میں پی ڈی ایف کا لنک بھی ڈالا ہے آج کا جو پارٹ ہے وہ ہے انتراشتری ہے سنگتھن تو اس کا بھی یہ جو پی ڈی ایف آیا ہے اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں نیچے دے دوں گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے گا ساتھ ہی ساتھ آپ کے لیے ایک سوچنا ہے آج رات کو نو بجے ایک لائیو کلاس ہوگی جس میں ودیارتیوں کے ساتھ چرچہ ہوگی تو سبھی ودیارتی جرور جڑے ہیں اس سے لائیو کلاس سے آپ کے ساتھ بات چیت اس میں کی جائے گی ساتھ ہی ساتھ میتوپونڈ پرشنوں کا ریویجن بھی ہوگا تو لائیو کلاس سے جرور جڑیے گا آئیے شروع کرتے ہیں میتوپونڈ پرشن سب سے پہلے دیکھتے ہیں یہ آلٹا سمیلن میں کن کن دیشوں نے بھاگ لیا تو سہی اتر ہے دی ان تینوں دیشوں نے بھاگ لیا تھا اگلا ہے سیونک تراشتر سنگ کے چارٹر پر ہستاکشر کرنے والے والا ایک آونما دیش کون سا تھا تو وہ تھا پولینڈ میکشٹ ہے بھارت سیونک تراشتر سنگ میں کب شامل ہوا تو اس کا سہی اتر ہے تیس اکٹوبر انیس سو پینتالیس کو سیونک تراشتر سنگ کی ستھاپنا چوئیس اکٹوبر انیس سو پینتالیس کو ہی اور تیس اکٹوبر کو ہے وہ بھارت اس میں شامل ہو گیا اگلا ہے سرکشہ پریشت کے ایستائی سدشیوں کی سنگ کیا ہے وہ کتنی ہے پانچ ستھائی ہے اور دس جو ہے وہ اے ستھائی ہے سرکشہ پریشت کے اے ستھائی سدشیوں کو چناؤں کتنے ورشوں کے لیے کیا جاتا ہے تو دو ورش کے لیے اے ستھائی سدشیوں کو چناؤں کیا جاتا ہے ورطمان سمیہ میں سنیوکتراشتر سنگ کے مہا سچیو کون ہے تو ورطمان میں ہے پورتگال کے انٹونیو گوٹیرس اور اگر پرثم پوچھے فرشٹ پوچھے کہ پرثم مہا سچیو کون تھے تو وہ تھے ٹرائیگو لی ٹرائیگو لی تو اس کو یاد کر لیجئے گا ٹرائیگو لی اچھا ورطمان سمیہ میں انتراشتری نیالے کے بھارتی نیادیش کا نام کیا ہے تو وہ ہے دلبیر بھنڈاری ایک اچھا پرشن ہے انتراشتری نیالے میں نیادیشوں کی سنگ کیا کتنی ہے تو پندرہ ہے نیادیشوں کی سنگ کیا ہے پندرہ نیالے ہے کہاں وہ نیدر لینڈ میں ہے ہیگ ہیگ نامک جگہ ہے جو تو ہیگ یاد رکھیجے گا ہیگ ہے وہ کہاں ہے نیدر لینڈ میں ہے وہاں کیا ہے انتراشتری ہے نیالے یہ دیکھو آگے پرشن آئے گیا ہے سنیوکتراشتر سنگ کے پہلے مہا سچیو کون تھے وہ تھے ٹرائیگو لی ورطمان میں انٹونیو گوٹیرس سنیوکتراشتر سنگ میں شامل ہونے والا سب سے انتیم راشتر کون سا ہے وہ ہے دکھشنی سودان ویشوہ سواستے سنگٹن کا مکھیلہ ہے کہاں ہے تو وہ ہے سویڈزر لینڈ میں یونیسکو کا مکھیلہ ہے کہاں ہے یونیسکو کا مکھیلہ ہے فرانس میں آئی ایم اف کا مکھیلہ ہے کہاں ہے وہ ہے امریکہ میں اگلا ہے سنیوکتراشتر سنگ کا انتراشتر سنگٹن بنانے کے مسئلے پر کینڈری دو مہینے لمبا سن ملانہ ورس سین فرانسسکو میں ہوا تھا سنیوکتراشتر سنگ کا اترادیگاری کس کا اترادیگاری بنا تو اس کو لیگ او نیشنز بھی بول سکتے ہیں یا راشتر سنگ بھی بول سکتے ہیں وہ تھا پرتم ویشیوت کے بعد میں آیا لیکن دویتی ویشیوت جب ہو گیا اس کے بعد میں اس کو ختم کر کے اس کی جگہ سنیوکتراشتر سنگ بنا دیا گیا سنیوکتراشتر سنگ کی عام صباح میں ہر ایک سدشیہ کو ایک ووٹ حاصل ہے جنوری انیس تیانوہ کو مہا سچیو نے جانچ شروع کروائی کی صدار کیسے کرائے جائے وہ تھے کوفی انان سرکشا پریشت میں پانچ ستھائی سدشیہ ہیں اور دس اے ستھائی سدشیہ ہے یہ ویری امپورٹنٹ پرشن ہے رکتستان میں پوچھا جا سکتا ہے اس کے علاوہ ایم نیسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واش دو ایسے سنگٹن ہیں سمیم سیوی سنگٹن ہیں جو مانوہ دکاروں کے لیے مانوہ دکاروں کی رکشہ کے لیے بیان چلاتے ہیں ورطمان سمیہ میں مہا سچیو ہے انٹونیو گوٹیرس یہ دیکھئے وہ واپس آگیا پرشن ہیومن رائٹس واش اور ایم نیسٹی انٹرنیشنل یہ کس کی رکشہ کے لیے مانوہ دکاروں کی رکشہ کے لیے ہے سنگٹرہ سنگٹن کا مکھ کے عدیش ہے وشوے میں شانتی اور سرکشہ بنائے رکھنا اس کے کچھ لگتراتمک پرشن ہے جیسے وشوے اپار سنگٹن کی استعاپنا کب ہوئی تو ایک جنوری انیس سو پچھان میں کو وشوے اپار سنگٹن کی استعاپنا ہوئی اس کی پی ڈی ایف کا لنک میں دے دوں گا آپ وہاں سے جا کر کے اس کی پی ڈی ایف کو پڑھ سکتے ہیں اور یاد بھی کر سکتے ہیں آج کی جو لائیو کلاس ہوگی شام کو اسے جرور جوڑیے کا اس میں لگتراتمک اور نمداتمک پرشن بھی ہے دنیواد